دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کے متعلق بہت کچھ باتیں بتانے والے ہیں کچھ دوستو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا دوستو شہاب بھائی کو اپنے گھر کیرل سے نکلے ہوئے آج دوستو یہ آٹھوہ مہینہ ہے کیونکہ دوستو وہ دو جون دو ہزار بائیس کو اپنے گھر اپنی فیملی اپنے رشتہ داروں کو البدہ کر گئے تھے دوستو آج انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے خلاف ایسی بھی سازش ہوگی وہ تو رفتہ رفتہ چلتے رہے پھر جب واگا بارڈر کے پاس پہنچے تو پاکستان ان کو ویزا ہی نہیں دے رہا ہے دوستو افسوس کرنے کا مقام ہے ایک شخص اپنی فیملی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے پیارے گھر خانے کعبہ کے دیدار کے لیے نکلا ہو اور اس کو اپنے ملک سے آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہ دی جائے کیونکہ دوستو وہ شخص اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہے بلکہ اللہ کے پیارے گھر کے دیدار کے لیے نکلا ہے دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے دوستو کتنی لوگوں نے الگ الگ دیسوں سے پیدل حج کا سفر کیا ہے ابھی دوستو گزشتہ سال دو ہزار بائیس میں انگلینڈ کے ایک شخص نے پیدل سفر حج کیا تھا تقریباً پانچ ملک راستے میں آئے ہوں گے انہوں نے ان ملکوں کو عبور بھی کیا تھا ان کا نام دوستو آدم محمد تھا لیکن دوستو شہاب بھائی کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں اب یہ دوستو تب تک آپ سب اپنی دعاؤں میں شہاب بھائی کو ضرور یاد رکھئے گا دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ